اسلام علیکم اسپیرنٹس آج ہمارے لاسٹ ٹاپک ہے اسلامی سٹیڈیز کی سیریز کا جس کا نام ہے پروسیجر اف اجماع این اجتہاد کہ اجماع اور اجتہاد کا جو ہے وہ ہمیشہ کچھ شناتا ہے تو اس کے پروسیجر کیا ہے ایک چلی تو ہم نے اس کو ٹیبل فارم میں اور الگ کر کے آپ کو سپین کرنے کے لئے رکھا ہے پرسی جو اجماع ہے وہ اسلامی اجماع اور اجتہاد دونوں جو ہیں وہ اسلامی جورس جو ہیں وہ کرتے ہیں جو کالیفائیڈ ہوں جن کو ایرابک اور قرآن و سننا اور ان کی پریئرز یہ ان کی کچھ کالیفیکیشنز ہے جو ہم فردر دیکھتے ہیں پروسیجر دیکھ لیتے ہیں اجماع اور اجتہاد جو ہیں وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں ایمپورٹنٹ پرنسپلز ہیں اسلامی جورس پریڈنس میں اور وہ مطلب کی کوئی بھی ایشیوز آتے ہیں جو عوام کو پریشان کرتے ہیں مسلمز کو کہ ان کو کیسے حل کیا جائے کچھ ایشیوز کو جیسے لیگل ایشیوز بھی آگئے اور کمپلیکس ایشیوز بھی آگئے جو آج کل کے دور میں اٹھتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو کیسے پریکٹس کریں تو وہ اجماع اور اجتہاد کے دور سالٹ کیے جاتے ہیں پھر اجماع جو ہے وہ کانسنسس کو کہتے ہیں جو کالیفائیڈ مسلم جورس جو کسی لیگل ایشیو پہ آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اس پہ اور وہ جو اس کا جو سورس ہوتا ہے اجماع کا وہ قرآن اور سنہ ہوتا ہے جو اسلامیق لوگ کے پرائیم ری سورسز ہیں استحاد جو ہے وہ ایک انڈپیننٹ جورسٹک ریزننگ ہے جو آپس میں ڈسکشن کر کے اور قرآن اور سنہ کی نالج کو انٹرپرٹیٹ کر کے پھر جو مطلب کی سارا جو کمیونکیشن کا ایک نچوڑ نکلے گا کہ اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے کسی بھی ایشیو کا جیسے کہ ایشیو لے لیتے ہیں کوئی گلوبل ایشیو آ رہا ہے یا پینڈیمک آ رہا ہے تو اس میں کیا مساجد میں نہیں جانا کیوں کہ یا پھر جانا چاہیے اور مطلب کی باجوان نماز ہم نہیں چھوڑ سکتے تو اس میں بھی مطلب وبا کو پھیلنے کی وجہ سے جورسٹک اگر آپ اس میں ڈسکشن کریں گے تو اکارڈنگ تو سیچویشن وہ اس میں اپنی رائے دیں گے پھر اس کی رائے کے مطابق کی کچھ لوگ جائیں اور کچھ لوگ نہ جائیں کیونکہ وبا کے پھیلنے کا زیادہ خطرہ ہے تو ایسی جو ایشیوز ہیں اس میں اجتہاد کیا جاتا ہے باقی جو لیگل ایشیوز ہیں جیسے کہ ریلیجیس ایشیوز ہو گئے کہ قتل کیا گیا یا پھر کوئی اور چیز تو اس میں اجماع ہوگا تو اس اگزامپل سے آپ تھوڑا ان دونوں کو آپ اس میں ڈیفرنشیئٹ کر سکتے ہو پھر ہے ہم نے اس کو بلکل ہی دیفنیشن بیسس کنڈیشن اور اس کو بر اگزامپل سے لیا ہے فرسلی اجماع جو ہے وہ ایک کنسینسس ہے جو کالیفائیڈ جورس کرتے ہیں اور اجتہاد جو ہے وہ ایک انڈیپیننٹ جورسٹک ریزنگ ہے جو کسی ریزن کے تحت یا پھر ڈسکرشن کے بعد آتا ہے مطلب کہ آگے فیصلہ دیتے ہیں بیسس جو ہے وہ اجماع کی قرآن اور سنہ ہے اور جو اجتہاد کی بیسس ہے وہ قرآن ہو سننا ہے اور دوسرے اس کے مطلب کی سورسز ہیں جیسے کیاس ہو گیا جس کو انیلوجیکل ریزنگ کہتے ہیں اس کے بعد استحسان اور دوسری بھی کچھ اقسام ہیں دوسری کنڈیشن پہ آتے ہیں کنڈیشن جو ہے وہ اجماع پہ سارے جو جورسٹ ہیں کالیفائیڈ جورسٹ کسی لیگل ایشو پہ آپ اس میں یونائٹ ہوں کہ یہ صحیح ہے مطلب ان سب کی رائے لازم ہیں پھر اجتہاد جو ہے وہ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ جو بھی انہوں نے رائے دیئے وہ سارے اس پہ ایکسرسائز کرتے ہیں مطلب کی جو اس چیز پہ مطلب قائم ہوں جیسے کہ اور ان کا ایرابیک لینگویج میں کیا کہتے ہیں ابور لازم ہیں یہ ان کی کنڈیشن ہیں اور دوسرا اسکوپ جو ہے وہ اجماع کا جو اسکوپ ہے وہ لیمیٹڈ ایشو پہ ہوتا ہے اور جو اجتہاد کا ایشو ہے وہ کسی بھی مطلب کی وائیڈر رینج پہ ہے یہ لیمیٹیشن ہیں اجماع میں اجتہاد میں لیمیٹیشن نہیں ہیں کی کوئی بھی ایشو آ سکتا ہے چاہے وہ سوشل پولٹیکل اکنومیکل گلوبل کوئی بھی ایشو ہو پھر آتے ہیں اگزمپل پہ اجماع کا جو اگزمپل ہے وہ جو وہ ہے the agreements among jurists that the five daily prayers are obligatory اگر اگزمپل لیں کہ اجماع کا تو لیگل ایشو جو قرآن جیس سے کہ daily prayers جو ہیں وہ لازم ہیں تو یہ اس کا اگزمپل ہو گیا اس پہ کوئی بھی مطلب کی متفق نہ ہونے کی گنجائش نہیں بچتی تو یہ لیگل ایشو میں آ جائے گا جو دین میں ہوتے ہیں پھر اجتہاد کے اگزمپل ہے the scholars issuing a ruling on the premissibility of organ transplanted based on their interpretation of Islamic texts and legal principles جو مطلب کی کیا کہتے ہیں permission لینا کسی کی organ کی transplantation کے لیے جیسے کہ کوئی kidney transplant کرنا چاہے یا پھر جیسے blood donation یا اس کے علاوہ دوسری چیزیں تو اگر جان بچانے کی بات آئے گی پھر ہم اس کو مطلب کی وہ interpretate کر کے پھر اس ruling پہ دیں گے سی کے سو دیر صور پر پیسیجور آف اجتہاد if you have any question then آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو تھینکیو فور وچنگ ویڈیو